تو نمسکار ہم موجود ہیں بھریلی کی سماجبادی پارٹی کے کاریلے پر اور یہاں پر بہڑی کے نصیم صاحب سماجبادی پارٹی کی ودیوت سدستہ لکھنو سے لینے کے بعد آج ان کا سمان سواغت کارکم چل رہا ہے یہاں پر کیا بولے ہیں نصیم کیا بولے ہیں سماجبادی پارٹی کے دوسرے نیتا کس کس نے جوائن کی ہے سماجبادی پارٹی وہ سب ہم اس اپنی خاص ریپورٹ میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ سب سے جو ارسن کے ان نیتا تھے اور اس پارٹی کے فانڈر مانوی آزم خاک کے ساتھ جو ان کے ساتھ سو مقدمے لگایا ہیں وہ دوستو دل ہلارے کی بات ہے اور سماجبادی پارٹی کو کم زور کرنے کی جو بات کر رہے تھے میں بتا لینا چاہتا ہوں کہ آزم خاک کے ساتھ پوری سماجبادی پارٹی جیسی لگی ہوئی ہے مجھے امیمار میں آیا کہ جب سماجبادی پارٹی ساتھ دے رہی ہے تو میں بھی توانا سماجبادی پارٹی سے چھوڑ جاؤ اور کاندر سے کاندر ملا کے ان کے لڑائی لڑکے چاہے ہم لوگوں کو جیل میں جانا پڑے آزم خاک کی رہائی کرا کے لائے گے آزم خان صاحب کی رہائی میں بھی ہم لوگوں کو بھیلی نہیں بھیلی کی لوگوں جب بھی دوست پلے گی ماتین جی کو ہزباسن دیرہ چاہتا ہوں کہ میں جو آپ کا نردیش ہوگا ان نردیشوں کا پارن کروں گا ہمارے مہا سچپ صاحب بھی ہیں اور راشیت دیکھ جی نے کہا ہے دو دن بعد آئے انہوں نے کہا تھا کہ اس مک دوستو جتنے لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان کی طرف سے اپیل ہے کہ اپنے اپنے اچھے طرف جائیے ایک تاریخ سے چنو بڑھانے تو بڑھانے کا قائد ہے پچھلے چار سال تک کسانوں کا مول گننے کا مول نہیں بڑھتا ہے جب جب دوہزار پارہ سے اگلیش یادم جی کی سرکار بنی اس سے پہلے ماندی ملائم سنگھ جی کی سرکار بنی ہم لوگوں نے لگا تار دیکھا ہے کہ گننے کا مول بڑھتا ہے آج کسان دین کالے کارونوں کو لیے دھرنے پر بیٹے ہوئے دلی کے اندر ایک طرف تو پہلے آپ کو یہ کمانہ ہوگا کہ تین بڑھا ساتھ لگا دی جاتی تھی کہ کھٹا آپ چاول ڈھن 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 کوئی بھی کھٹا چیز نہیں کر سکتے ہیں آج ہم دو ہمارے دو جو کہا ہوتے ہم مانی ادانی کو انہوں نے بھنڈا رکھتے کرنے کی پرمیشن دے دی گئے دو جن سماج پارٹی کی سب جنہتار سب جن سکائے جو مانیں کاشی رام جی جو بابا سب بھی مرام بیٹھ کر کی نیچی لے کے آئے تھے انہوں نے اس کو پرکتہ لگا دیا اور یوگی اور موڈی جو سب کا ساتھ تب کا بکاس کرنے کی بات کر رہے تھے انہوں نے کیول انہی دونوں کا بکاس کیا ہم مانی ادانی اور باقی چار لوگوں کو تیش کا جو پیسہ تھا وہ لے کے بھگا دیا کہتے تھے ہم ہندوستان میں چار لوگوں کو گرفتر کر کے ہی لے کے آئیں گے ایک تو نیر موڈی تھے دوسرے ہمارے نمیل چوکسی تھے اور پیجہ مالیہ آج یہ سب کے سب لوگ جیش سے فرار ہیں اور ہم سے کہا تھا کہ کارا دھن لائیں گے پندر علاہ گھر کسی کے خاتم ڈالیں گے دوستو کارا دھن دور رہا ہمارے دھن کے نام پہ جو ہمارا سفید انتہ قریبوں کا ان کے جمع کرنے کے لیے ہمیں لائن میں جمعنا پڑا اور میں یہ کہوں کہ اگر دیش میں مہرہاں پر پر ہوا تو اکھلے شیادر نے بند 090 اگر دیایت کے اندر پولیس سمیسے نہیں پاٹ پاتی تھی اور مڈا ہو جانا کرتا تھا تو چھے دنٹے بعد پر پہنچتی تھی تو بند جول دیو سال نمبر چلانے کا کام کیا تو ماننی ہے اگر 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 دناؤں کے دور دراج ایریا میں سواس کی صدح نہیں تھی تو انہوں نے ایک سو آٹھ نمبر امبولنس دینے کا کام کیا آج پچھلا بر کو صحیح معنوں میں اگر صحیح مکدارہ میں لانے کا کام کیا ہے تو ستائش پرسنٹ آر اچھڑ دینے کا کام کیا سرکاری نوگری کے علاوہ سرکاری ہر بباقر کے اندر کام کیا تو مان لیے منائم سنگھ یادب اور مانی راسیہ دیکھجی اگر 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 قید نے کام کیا تو آزار بارہ اور ستنہ کے اندر وہ ایک اولا سٹیڈیو میں ترینے رمال کرائے مانی آکھل اگر 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 حسن کے بعد کہیں کہ اسٹریڈڈ جو بنایا وہ دیکھ کسی کے دیتی مانی آکھل اگر شادب کی دیتی آج لگنوں میں میٹروپ جو دور درائی ایریا کے گریب لوگوں کے لیے پرشانی تھی اور سر پردیس کے ہر میٹروپ میں ریزر لائے تھے وہ مانی اخلی شیاطب جی لے کے آئے تھے آج گریس کا اسٹیوٹ بنا جو لگنوں کے اندر وہ ان کی دین تھی آج گریب کا بچہ تب ہی اس دور میں لیفٹ آف نہیں جانتا تھا انہوں نے گریب کسان کے بچے کو جو ہائی سکول انٹر پاس ہوا کرتے تھے ان کے ہاتھ میں وہ لہٹ آف تھا دیا جس سے کہ آج ٹیپل سی کا اقسام ہوتا ہے ہر اقسام کے اندر سرکاری نوکری میں آپ کو ٹیپل سی پاس ہونا جار ہوئی ہے انہوں نے کوشیز پہلے ہی پہنچا دی ان کے اندر ہمارے پرکھنے سی لیا تھا میں نے کہا تھا کہ بیچین تب لگو ہوں گا تھا بریب کو مفت بیچین لگے گی تب میں لگو ہوں گا تو لوگوں نے مزا کھڑا ہے تھا آج بتائیے کہ وہ بیچین سب تک نہیں لگتا ہے ہوسی کا یہ کان تھا ہندوستان میں